بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمعید ہے تمام دیکھنے والے دوست آپ کے ریسے ہوں گے میں ہوں محمد صدر آپ دیکھ رہے ہیں چاند ٹی وی پنیاب فارمنگ اس وقت موجود ہوں ملتان منڈی میں یہ منڈی بروز ہفتے اور اتوار کے دن لگتی ہے یہ منڈی شاہ شمس تبریس انٹرچنج بھاولپور روڈ کے قریب لگتی ہے ہفتے اور اتوار کے دن لگتی ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو چھوٹے مال میں کوالٹی والا جانور دکھائیں گے اور اس ان کا ریٹ لے کے دیں گے وزن کا ایڈیا کرائیں گے بتائیں گے مارکٹ کے حساب سے جانور کیا چل رہا ہے اور کس ریٹ میں چل رہا ہے اس سے پہلے ریکیسٹ کروں گا جو بھئی چینل پہ ہمارے نیو آ رہے ہیں تو ان سے پہلے ریکیسٹ کروں گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیں اگر آپ ملتان منڈی سے کارٹو مال تول کے خریدنا چاہتے ہیں یا راکو مال تول کے خریدنا چاہتے ہیں میرا کنڈا ملتان منڈی میں لگا ہوتا ہے آپ ملتان منڈی تشریف لا سکتے ہیں اس پچھلے سے سٹارٹ کرتے ہیں باقی باتیں ویڈیو میں اس طرح کیا مولینی بچے تھا پھنڈی منگدے پہ ہے پھنڈی منگدے پہ ہے پھنڈی منگدے پہ ہے نمی ویسے پورا لال ہے اور ماتھے پہ پان ہے باقی بچڑا اچھا ہے ناف چلر کی کوالٹی ان دونوں بچڑوں سے یہ بچڑا اچھا کڑا ہے ٹھیک ہے یہ باقی دوسرا چیک کریں اور یہ چلستانی کراس میں ہے یہ بھی چلستانی کراس میں ہے جانور اور فیس کی کوالٹی اس کی بہت اچھی ہے جی پنک بلیک نوز مکس ہے یہ والا بچہ اور باقی ہاتھ پاؤں کی کوالٹی نارمل ہے نارمل کیٹاگری کے ہی جانور ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں جانوروں کی ایک 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 لاکھ پچیس پچیس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا فینل بھائی کتنے دیتی ویسن ایک ڈاد نمبر کیا ہے دوارہ 0306 73 73 855 مدسر بھائی چلیں بھائی مدسر بھائی کا نمبر آگیا آپ کے پاس کوئی بچڑا اگر ان میں سے سیل آؤٹ نہیں ہوتا آپ ان کو کال کر کے پوچھ لیں میں ریکمینٹ کروں گا یہ والا بچڑا آپ کو اگر آپ نے لینا بھی ہو تو یہ والا بچہ سب سے اچھا ہے ٹھیک ہے ملتان منڈی میں آج کل پرچی کی بات کریں تو تقریباً 25-500 پر ایک جانور کی پرچی چل رہی ہے اور صبح صبح کا ٹائم میں یہاں پر سمجھ لیں اور جانوروں کو چارہ کھلا کے لائے گیا ہے پانی مگرہ پلا کے لائے گیا ہے اور چلیں اس بچڑے کا دیکھتے ہیں یہ چلستانی میں کراس ہے کوالٹی ناف چالے کی حلقی ہے کیا مولے بھائی بچڑے ایک لاکھ اسی ہزار پر بھائی اس بچڑے کی بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وزن کا ایڈیا یہاں پر میں دے دوں آپ کو تو یہ لائیو ویٹ کی بات کریں تو تقریباً ایک سو نوے پچانوے کیجی میں کھڑا ہے ایک سو اسی نوے پچانوے کیجی سے اب او نہیں ہے اور میٹ ویٹ آپ اس کو ہاف کر لیں انشاءاللہ آپ کو میٹ ویٹ کا ایڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں اس طرف کچھ اور مجید ہے چولستانی بچڑے ٹھیک ہے کچھ ہلکے چولستانی دیسی میں ہیں دیسی چولستانی ہے کچھ پیور چولستانی ہے بچے پرپور ہیں ناف جھالر میں کوالٹی میں بچے اچھے کڑے ہیں یہ میں ایک منٹ دکھاتا ہوں یہ تھوڑے سے یہ چیک کریں یارے کیا مولے پوٹھے نل کیا مولے انہا بچیاں تریاں دا ایک لاکھ پنجی ایک لاکھ پنجی چھوٹا مال دا کیا مولے چھوٹے دا پوٹھے نل ایک پانچ کو منگدہ کھڑے منگدہ کھڑے ایک پانچ کو یہ ایک دو تین تین بچڑے یہ ہیں ان کا ایک لاکھ پچیس ایک لاکھ پچیس ہزار پوٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ چولستانی مال ہے سارا چولستان کے علاقے سے کٹھا کیا جاتا ہے یہ پھر چولستان کے علاقے سے کٹھا کر کے لاتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو چولستان میں کچھ دن گزارنے پڑیں گے پھر آپ انشاءاللہ لے سکتے ہیں کیا ملک ہے جوڑی کا ایک پانچ پانچ ایک پانچ پانچ فینل کتنے میں ہو جائے گی جوڑی نوے 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 نمبر کیا آپ کا ہاں جی بھائی کا نمبر آگیا ہے اور ایک پانچ پانچ ڈیمانڈ ہے نوے نوے ہزار میں فینل کرنا چاہتے ہیں بچڑے صحیح ہیں اور ناف چھلر میں پورے کوالٹی اچھی ہے ٹھیک ہے چیک کر سکتے ہیں باقی یہ پٹیلا ٹائپ ہے پٹیلا کلر میں یہ چیڑے کلر میں ہے کوالٹی ناف چھلر آپ چیک کر سکتے ہیں چاہیے والے بچڑی جو ہیں اس طرح والے چھوٹے ان کی ایک لکھ پانچ ہزار پٹھا کی حساب سے بہر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کیا فائنل کرے گا یہ تو بارگین کرنے کے بعد بتا لے گا البتہ یہ بچے اچھے چولستان کے علاقے سے کٹھے گھر کے لائے ہیں اور زبردست ہے کوالٹی ہے بیسے بچڑے گھروں میں نہیں ملتے صرف علاقوں سے نکالنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے بارال آگے چلتے ہیں آگے کچھ ریٹ گائیڈے کراتے ہیں چھوٹا مال ہے جی آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا انشاءاللہ جو ریٹ ہیں لیکن اس میں کچھ دوندہ ہو جائے بھائی کیا مولے بچے تھا ایک لاکھ پنتالیس ہزار پیس بچڑے کی ڈیمانڈ ہے اور ناف جلل میں پورا ہے کوالٹی میں دیکھ لیں آپ کلر آپ کے سامنے ہیں وزن کی بات کرو تو تقریبا یہ ایک سو ساٹھ کے جی لائی ویٹ پیس پہوجود ہے باقی ناف جلل کی کوالٹی ہڈ پیر ہلکا کوہان سینگ وغیرہ نہیں ہے چیک کر سکتے ہیں جانور جی آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ ہے ملتان منڈی اور یہاں پہ آپ کو چھوٹا مال بڑا مال مہنگا مال اور نسلدار مال بھی مل جاتا ہے یہاں سے گائیں نہیں ملتی اچھی گائیں نہیں ملتی جھوٹی وغیرہ ملتی ہیں لیکن بہن سے نہیں ملتی یہ سمیلے کاٹو میں مل جاتی ہیں لیکن زیادہ مال یہاں پہ اویل نہیں مزید آگے چلتے ہیں اور بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ کچھ ریٹ مزید شیئر کرتے ہیں تاکہ بھائیوں کا مارکٹ کا آئیڈیا ہو جائے چلیں میں دکھا رہا تھا آپ کو چھوٹے بچڑے تو لات میرے سامنے آئیے تو میں نے سوچا لات کا ریٹ بھی لات بھائیوں کے ساتھ کور اپ کر لیتے ہیں یار بھائیوں کو ریٹ کا آئیڈیا ہو جائے گا اچھا بزر کے بات کرو تو یہ بچھو تین من پلس گوشت میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے کم سے کم ان کا تین من ہے ایوری نکالے سوا تین من کے آئے گی لیکن تین من سے اوپر کے وزن گوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں ساڑے تین من کا بھی نظر آ رہے ہیں اچھے گول بچڑے کونے چار من تک بھی بچڑے گوشت میں جا رہے ہیں اور کوئی بچڑے کہا تھا چار من ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تین من سے اب اب جا رہے ہیں چلیں اب کوالٹی کی بات کر لیتے ہیں یہ ہے ساہی وال کچھ اس میں پیور ہیں کچھ دیسی ساہی وال ہے ٹھیک ہے کوالٹی ناف چلر کرل میں پورے ہیں اور کسی کے سینگ بنانے پڑیں گے کسی کے آل ریڈی بنے ہوئے ہیں ہلکے شیڈ میں کچھ کچھ ڈارک ریڈ ہیں اور ڈارک ریڈ براؤن بھی اس کمبینیشن میں آ رہے ٹھیک ہے فرسٹ آف آل کی بات کریں اور یہ سارے کوالٹی والے بچڑے اگر آپ سوچ رہے ہیں کارٹو تو یہ وہ نہیں ہیں یہ کوالٹی والے بچڑے ہیں نسل والے ہیں یہ چیک کر لیں تھوڑا سا بارش موسم کی وجہ سے اس ہفتے ویڈیو کچھ کلیار نہیں ہوگی لیکن آپ نے گزارہ کر لینا اس کو دیکھے یہ دیکھیں اب یہ ہلکے بھی ہیں لیکن یہ لال یہ دیکھیں گول بچڑا ہے صحیح ہے ناف چلر میں کوالٹی میں اچھا نظر آ رہا ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا لارٹ میں کھڑا ہے اسی لیے اور لارٹ میں ایک چیز یاد رکھیں وزن اوپر نیچے ہوتا ہے جب لارٹ کا سودہ ہوتا ہے کہ پیسے پٹھے گئے صاحب سے فائنل کیا جاتا ہے پھر وہ نصیب کی بات ہے ابھی دس بچڑے چھوٹے ہوں چار بڑے ہوں تو وہ پھر نصیب کی بات ہے لیکن لارٹ کا سودہ کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں اس بھی کچھ بچڑے بیمار بھی نکل آتا ہے یہ بچڑا گر گیا ہے استاد بچہ دیکھ گیا ہے ٹھیک ہے کچھ بچڑے بیمار نکل آتے ہیں کچھ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کچھ گروہت نہیں کرتے تو اس وجہ سے لارٹ کے سودہ کرنے سے گریز کیا کریں چلیں یہ لارٹ میرے خیال سے کوئی بات کرو تو تقریباً پندرہ ایک بچڑوں کی یہ لارٹ ہے پندرہ سولہ بچڑوں کی یہ اس سے اب اب ہوں گے تو یہ ایک لگ ستر ہزار پٹھا کے حساب سے ڈیمارڈ کر رہے ہیں اس میں فائنل ہو جائے گا جب بارگین ہوگی سودہ بنے گا تو فائنل بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ حل نکالا جائے گا البتہ بچڑے اچھے ہیں ناف چالر میں کوالٹی میں ساہیوال بچڑے جو بھئی اپنے علاقے کے حساب سے ساہیوال بچڑے پالنا چاہتے ہیں یا پالتے ہیں تو ان بھائیوں کے لئے ایسی لارٹ مفید ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ لارٹ کا سودہ کرتے وقت تھوڑا احتیاط کرے جو اکثر لارٹ میں خریداری کرتے ہیں ان کو پتہ ہے لارٹ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو بارال جی اللہ نصیب کرے جو خریدے باقی آپ اگر خریدیں گے تو آپ نے تھوڑا ہشیار رہنا ہے باقی اللہ خیر کرے گا پریشان نہیں ہونا مہنگا سستہ جانور مل جاتا ہے اور مہنگا بھی خرید لیں تو کبھی پریشان نہیں ہونا دس پندرہ در بیس ہزار بھی پچاس ہزار بھی مہنگا خریدیں تو پریشان نہیں ہونا باروبار کا حصہ ہے اور انشاءاللہ جانور آپ کو پھر بھی نقصان میں نہیں لے کے جائے گا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں چلیں مزید آگے چلتے ہیں کوئی جانور ہے تو ان کا ریٹ کورپ کرتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ جانور جائے کر لیں خوبصورت ہیں یہ بچے چلستانی میں کوالٹی میں یہ بچے چیک کریں پہلے والا بڑا زبردست کلر ہے اور ایک دو تین چار بچڑے یہاں پہ موجود ہیں اور ان سے بھائی سے پوچھیں گے اگر انہی کی ہیں تو ریٹ بتائیں گے آپ کو دو بچڑے یہ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں پیور چلستانی میں یہ بھی اور کچھ یہ والا ایک چلستانی میں کروس ہے یہ دیسی چلستانی ہے اس حساب سے بھائی ہے مال آپڑا پٹھے نل کی مولا پٹھے نل کی مانگ رہے ہو ایک کنجی پٹھا اوہ دو بھی آپڑے ایک لاکھ بھی پچیس ادار پٹھا کے حساب سے ایک ساٹھ ساٹھ نمبر دینا چاہو گے آپڑا دس سو 0344 0344 1163 1363 300 اکامان 300 اکامان بھائی یہ بھائی کا نمبر ہے اور ایک لاکھ پچیس ادار ایک دو تین چار بچڑوں کی اور ایک لاکھ ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ تین بیس اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہ پیور چلستانی کوالٹی میں ہے اس میں ایک بچہ اچھا ہے چلستانی میں ہے اور باقی ایک کروس میں ہے باقی ایک دیسی میں ہے وہ بھی دیسی ٹائپ میں آ جاتا ہے باقی بچے اچھے ہیں نو ڈاؤڈ بننے والے ہیں اگر ان کی ایج پندرہ مہینے پلس ہے تو یہ دوندے ہو جائیں گے ادروائز دوندے نہیں ہوں گے اور وزن میں چھوٹے گھڑے ہیں تو پھر کچھ نہیں کہا سکتے بارال ملتان منڈی تھی بروز افتتوار کا دن انشاء شاملہ ستب ریز انٹرچنگ بھاول پر روڈ کے قریب لگتی ہے آپ منڈی سے پرچیزنگ کرنا چاہیں تو میرا نمبر آپ کی سکرین پر مجھے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پرچیزنگ بھی کروا دیں گے باقی ملیں گے نیکس ویڈیو میں دو میں یاد رہتنا خاص کال رکھیں اللہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں